بہت سے لبرل لوگ دین سے صرف مولویوں کی وجہ سے دور رہتے ہیں کہتے ہیں ان مولویوں کو تو انگلیش نہیں آتی ہمیں تو انگلیش بھی آتی ہے ان مولویوں نے تو پی ایس ڈی نہیں کیا ہوا ہم نے پی ایس ڈی کیا ہوا ہے ہمارا لباس ان کے لباس سے بہتر ہمارے پاس دولت ان سے زیادہ یہ اگر اچھی بات بھی کریں گے تو ہماری سمجھ میں ہم ان کو کیوں مانیں وہی بات کوئی پروفیسر کر دے گا تھوڑا سا انگلیش مگلیش درمیان میں لے آئے گا وہ ایکچویلی کا اضافہ کر دے گا واقعی مولانا صاحب کہیں گے بھئی واقعی میں ایسا ہے وہ کہہ گے ایکچویلی مولی صاحب کہیں گے یہ جائز نہیں ہے آپ کے لئے ناممکن ہے تو وہ کہہ دے گا it isn't possible for you to do this کہیں گے اس کی بات مانو یہ پڑھا لکھا آدمی ہے سمجھ میں نہیں آرہی بات تو یاد رکھو پڑھا لکھا ہونے کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ انگریزوں میں تو جاہل ہوتے ہی نہیں وہ تو بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے تعلیم کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں جن طلبہ نے اپنی مادری زبان میں علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ ان کا علم مضبوط ہے جنہوں نے عربی میں علم حاصل کیا ہے ان کا علم مضبوط حالانکہ عربی تو اسلام کی سرکاری زبان ہے ہمارے ہاں مدرس میں معہد کا ایک درجہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک کتابیں تو ہماری سب عربی میں ہی ہوتی ہیں لیکن استاز ان کتابوں کو ڈیفائن اردو میں کرتے ہیں عربی میں نیاری بات بھئی کتابیں جیسے قدوری ہے فقہ کی پہلے کتاب ہے عربی میں ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس کا اس کو پڑھیں گے اس کا ترجمہ کریں گے پھر استاز وہ کیسی والے کہاں گئے وہ تو کہے لائٹ نہیں جائے گی میں تو آپ کا نمبر لینے لگا تھا آپ سے یہ کہہ رہے تھے بھئی لائٹ ہی نہیں جائے گی اور چلی گئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اچھا ان سے کہیں جرنیٹر چلا دیں جلدی سے وہ کہاں ہیں تو جو زبان ہے جیسے ہمارے ہاں مدرسوں میں جو عربی کے درجات ہیں کتابیں تو ہمارا سارا سلیبس عربی میں ہوتا ہے مگر اس کو سمجھا کس میں جاتا ہے اردو میں یعنی استاز اردو میں سمجھا رہے ہوں گے ہم اس کو اردو میں سن رہے ہوں گے مدارس میں کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑھانے والا وہ باقاعدہ عربی ہی میں پڑھا رہا ہوتا ہے یعنی استاز عربی میں وہاں اردو بولنے پر پابندی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طلبہ کو عربی زبان پہ تو قدرت ہوتی ہے مگر علوم میں قدرت نہیں ہوتی ہے اکثر ان میں سب نہیں اکثر ان میں سوائے الجزیرہ ٹیلی ویجن کی خبریں سننے کے کیونکہ وہ عربی میں ہیں یا عرب نیوز دیکھنے کے یا عربی لیٹریشر پڑھنے کے اور بچاروں کو کچھ بھی ان سے کسی حدیث کی تشریف پوچھ لو نہیں کر پاتے ان سے کوئی علمی باریک بات پوچھ لو کہ اس کی تحقیق کر کے لاؤ اکثر ہو بیش سب نہیں اکثر نہیں کر پاتے یہی وجہے ہمارے ہاں مفتیوں کے ڈپارٹمنٹ میں جو طلبہ آتے ہیں اکثر انہی کی سیلیکشن ہوتی ہے جنہوں نے اردو میں پڑھا ہوتا ہے کیسے سمجھائیں بھائی مفتی کے لئے ذرا مائنڈ اس کا اوپر ہوتا ہے نا اس کا سیلیکشن کے ٹیسٹ ذرا سخت ہوتا ہے جب ہمارے ہاں طلبہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں عالم بنتے ہیں تو سب کو نہیں مفتی بنایا جاتا امتحان لیا جاتا ہے کہ ان میں کون ہے جو تخصص فی الافتاق کی صلاحیت رکھتا ہے اور کون صلاحیت بولو بھائی نہیں رکھتا تو ان میں اکثر معاہد کے لڑکے کامیاب نہیں ہوتے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا جو آپ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولانا صاحب نے بات کہہ دی تو ہم نے نہیں ماننی تو یہ بھی تکبر کی بولو بھائی علامت زبان سیکھنا اچھی بات ہے انگلیش سیکھنا تو اور اچھی بات نہیں بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے مگر اس کو حق اور باطل کا کرائیٹیریا یا فضیلت کا میار سمجھنا غلط ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے حضرت مفتی محمد دقی عثمانی صاحب کی انگلیش بہت ہی خاندانی ہے ججز کی غلطیاں نکال دیتے ہیں وہ انگلیش میں مگر پورا بیان اردو میں کرتے ہیں پورا بیان اردو میں